بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں اکرہ تاریخ تو کیا سے ہیں آپ آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے مینگو سلیش کی ریسپی بہت ہی مزہ کائی ڈرنک بنتا ہے ریفریشنگ اور بہت ہی ٹھنڈا ٹھنڈا سا اور اسے ہم بنائیں گے بینا مینگو کے جی ہاں ویڈ داؤٹ مینگو کے اسے بنانے والے ہیں چلیے کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر کوئی بھی پین یا پوٹ لے لیجی آپ لوگوں نے فلیم کو میڈیم کر کے اون کرنا ہے اس میں ایڈ کرنا ہے پانی ڈیر کپ جی ہاں ڈیر کپ یا بڑا مگ ایک استعمال کر لیجیے اب ہم استعمال کرنے والے ہیں یعنی کہ یوز کرنے والے ہیں جس سے بنے گا مینگو سلیش تو رفان مینگو جیلی پیک جی ہاں ایک پیک چکے ہوتا ہے اسی گرام کے آس پاس تو ہم یہ والا استعمال کریں گے اسی سے ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کا مینگو سلیش لیکن کیسے ویڈیو کو دیکھ لیجیے اب آپ لوگوں نے جب پانی گرم ہو جائے گا فوراں سے آپ لوگوں کو جیلی کا سارا جو ہوتا ہے مکسر وہ اس میں شامل کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے فٹا فٹ سے اس کو مکس کرنا ہے اور دو منٹ یا پھر تقریباً تین منٹ کے لیے جیلی کو کوک کرنا ہے فلیم کو میڈیم رکھیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے فلیم کو بالکل اوف کر دینا ہے اور اسے نکال لینا ہے تو لیجئے اس طریقے سے میں نے اس مطلب کے بال میں نکال لیا ہے اب اسے کیا کریں گے فریج میں رکھیں گے تاکہ جیلی ہماری اکتم زبردست طریقے سے چیلڈ اور ڈھنڈی ہو جائے اب باریاتی ہے مین پروسیس کی یہاں پر ایک بلینڈر لے لیجئے کیونکہ ہم بنانے والے ہیں مینگو سلیش وہ بھی بھی نابینگو کے چار چمچ یہاں پر چینی کا استعمال کریں گے چار سے پانچ چمچ یا پھر اپنے میٹے کے اکورڈنگ میں آپ استعمال کر سکتے ہو ایک چمچ اس میں نیبو کا جوس شامیر یعنی کے لیمن جوس استعمال کریں گے اور اب اس میں ہم لوگ استعمال کرنے والے ہیں جیلی جیلی کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیجئے گا آپ لوگ نائف کی مدد سے دیکھ لیجئے اس طریقے سے اور جیلی کو بہت زیادہ آپ لوگوں نے پتلا نہیں بنانا مثل کہ بہت زیادہ پانی استعمال کر کے جیلی نہیں تیار کرنی جتنا ہو سکے ایک بڑا مک یا ایک کپ پانی استعمال کر کے جیلی کو آپ نے تیار کرنا ہے پرفیکٹ جیلی ہوگی تو آپ لوگوں کا مینگو سلیش پرفیکٹ اور بہت ہی مزے کا بنے گا اب اس میں ایک دم چلڈ ایک گلاس پانی استعمال کریں گے اور اب اس میں جانے والی ہے بہت ساری برف یعنی کے آئیس تو جی ہاں برف یعنی کے آئیس اس میں کافی ساری آپ کو استعمال کرنی ہے تقریباً دو سے تین کپ کے برابر آپ لوگوں کو لینی ہے اور چھوٹے چھوٹے سے پیسیز میں کر کے آپ لوگوں نے بلینڈر میں ڈال دینی ہے تو لیجے گائز فٹا فٹ سے ہم لوگ نے ساری چیزوں کے اس میں شامل کر دیا اب اسے فٹا فٹ سے ہم لوگ بلینڈ کر کے آتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ دیکھے گا یہ کتنا مزے کا زبردست ہوم میڈ ہمارا مینگو سلیش بن کر تیار ہو جائے گا چلیے تو لیجے حاضر ہے ہمارا مزے دار مینگو سلیش اسے ہم لوگوں نے فٹا فٹ سے بلینڈ کر لیا پورفیک سا بلینڈ کریں گے اور جب یہ بلینڈ ہو جائے گا نا تو آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ بہت ہی مزے کا اور زبردست بنا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو تیار ہے مزے دار زبردست سا مینگو سلیش تو جی ہاں آپ لوگوں نے دیکھی لیا ہے جیسا کہ میں نے سٹارٹنگ میں بولا تھا کہ بینہ مینگو کے ہم بنائیں گے مینگو سلیش تو جی ہاں ہم نے بنا دیا ہے تو آپ لوگ بھی اس مینگو سلیش کو اس گرمی میں ضرور سے بنائیے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے کومنٹ میں ضرور سے دیجئے گا اور ویڈیو کیسی لگی لائک شیئر ضرور سے کیجئے گا اور چینل کو کر لیجے فٹا فٹ سے سبسکرائب کیونکہ آنے والی ہیں بہت ہی مزہدار ریسیپیز اللہ حافظ ٹیک کیا اور اینڈ با بائی